تو جن مسلمان بادشاہوں سے انگریز ڈرتا تھا ان میں ایک ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے اور ایسے ہی جن مسلمان حکمران خواتین سے انگریز ڈرتا تھا ان میں ایک غیر مسلم خاتون ہے لکشمی بائی جھانسی گرانی اور دوسری مسلمان خاتون ہے بیگم حضرت محل جو نواب واجد علی شاہ کی دوسری بیوی تھی انگریز جہاں ٹیپو سلطان مرد سے ڈرتا تھا وہاں ان دو عورتوں سے بھی ڈرتا تھا ان کی سیاسی تنظیمی صلاحیتوں کو دیکھ کر کہ عورت ہو کر بھی مرد کی طرح ایک مجاہدانہ کارنامہ انجام دیتی ہیں اور پوری ریاست کو سمال سکتی ہیں جھانسی کی رانی غیر مسلم خاتون ہے جو لکشمی بائی کے نام سے کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے اور جھانسی کی رانی کے نام سے بھی پڑھائی جاتی ہے جھانسی یہ ایسا علاقہ ہے جہاں سے چھوٹی چھوٹی سناتیں لوگ اپنے اپنی چیزیں بنا کر بیستے ہیں اور بندوق اور بارود بلانے کا فولادی حصہ زیادہ تر یہاں سے بنتا ہے اور ذراتی زمین ہے جہاں سے کسان بہت زیادہ اناج وغیرہ اگاتا ہے سولہ سو بارہ میں یہاں پر راجپوتوں نے قلعہ بنایا تھا اور اس ریاست کو آباد کرنے میں ان کا بھی بڑا حصہ تھا اس جھانسی کی رانی کے شوہر راجہ گنگادر راو جب اس کا انتقال ہوا اور جھانسی کی رانی کا کوئی بیٹا اور کوئی اولاد نہیں تھی اب ملک ریاست کو سمالنے کے لیے تو ان انگریزوں کو لالچ پیدا ہوئی کہ جھانسی کی ریاست کو بھی ہم سمالیں گے تمہارے باپ دادا کی حکومت ہے کہ اگر گنگادر راو کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے کوئی باشندے وزیر سمالیں گے لیکن انگریز یہ حملہ کرنے اور دعویٰ کرنے لگے کہ اب اس ریاست کو بھی ہم سمالیں گے تو جھانسی کی رانی نے ایک لڑکا دامادر راو کو اپنا لے پالک بیٹا بنایا کہ میں اس کو اپنا بیٹا مانتی ہوں اور اس کو ریاست سوپوں گی تو انگریزوں نے پھر مخالفت کی کہ جس کا خاص بیٹا نہیں ہے لے پالک بیٹا ہے ہم اس کو بیٹا نہیں مانتے تاجب کی بات ہے کہ انگریز اپنے زمانے میں لے پالک بیٹے کو بیٹا ماننے تیار نہیں ہے اور آج حکومت کا خانون ہے کہ لے پالک بیٹے کو بھی وراثت میں حصہ دینا ہے اتنی تو تاریخ معلوم ہو جاتی قانون بناتے وقت کہ جس وقت وہاں جس بنیاد پر اس نے جانسی پر حملہ کیا کہ اب تمہاری کوئی نسل نہیں ہے جانسی پر ہماری حکومت ہوگی تمہارا لے پالک بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہے تو پھر آج ہمارا قانون بنتا ہے کہ لے پالک بیٹا بھی اصلی بیٹا ہے اب جانسی کی رانی پر جب وہاں پر جانسی پر حملہ ہوا تو اس نے جو مجاہدانہ کارناہ میں انجام دیئے دو ہفتوں تک وہ برابر جنگ میں شریک رہی دو ہفتوں تک جنگ میں برابر شریک رہی انگریز مورنخ لکھتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد اتنی تیز رفتاری سے وہ آگے بڑھتی تھی کہ دیکھنے والے اندازہ نہیں کر پاتے تھے کہ یہ گھوڑے پر جو سوار ہو کے جا رہا یہ مرد ہے کہ عورت ہے اتنی تیز رفتاری سے وہ سواری پر گھوڑا لے کر چلتی تھی اور جب جنگ کے میدان میں انگریزوں سے جنگ کرنے کے لئے میدان میں آئیں تو گھوڑے کی لگام ایک ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے تلوان چلایا جاتا ہے لیکن ان کا کارنامہ ہے کہ گھوڑے کی لگام کو موہ میں پکڑتی تھی اور دونوں ہاتھ سے انگریز سے جنگ کرتی تھی خاتون ہو کر بھی مردانہ لباس میں انہوں نے انگریزوں سے جنگ کیا ہے اور پھر ان کا ساتھ دینے والوں میں زیادہ تر جو وزاراں اور ان کے مجاہدانہ اخدامات میں قدم بقدم ساتھ رہنے والے ایک شخص ہے احمد حسین مسلمان دوسرا شخص ہے رسالدار مسلمان تیسرا شخص ہے کالے خان مسلمان چوتھا شخص ہے ڈاکٹر محمد صالح محمد مسلمان یہ سب لوگ تھے جانسی کی رانی کے ساتھ دینے والے اور جانسی کی رانی کا جو توپ خانہ تھا جن کے توپ داغنے کے انداز سے انگریز بھی حیران تھے ایسے بھاری بھاری توپ کیسے بنتے ہیں کیسے بنائے جاتے ہیں اس توپ خانے کو چلانے والا وہ تھا غوث محمد خان جو مسلمان تھا جس کے توپ خانے سے بھی انگریزوں کو حیرانی ہوتی تھی کیسے ایسا توپ خانہ کیسے اس نے بنایا ہے لیکن آخر انگریز جہاں جہاں پر بھی جیتا ہے وہ اپنوں کو ہی خرید کر جیتا ہے جیسے کہا جاتا ہے جنگل کی لکڑیاں اس وقت تک نہیں کٹتی ہے جب تک کہ کلہاڑی کے ساتھ لکڑی ساتھ نہیں دیتی ہے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا تھا جانسی کے رانی کے ازرہ میں سے یہ غیر مسلم وزیر انگریزوں کے ہاتھ مل گیا تھا جس کی وجہ سے جانسی کے رانی کو ہارنا پڑا تھا جب اس کے زخم لگے اور سر پر تلوار پڑی اور خون بہتے ہوئے ایک آنگ کی بینائی چلی گئی اور وہ اسی زخمی حالت میں گھوڑے سے مندر میں پہنچی جانسی کے اور وہاں کے پوجاریوں سے کہا کہ اب میرا آخری وقت ہے سانس نکل رہی ہے دم نکلنے کے وقت بھی اس کا آخری جملہ تھا میرے بدن اور میرے جسم کو انگریزوں کا ہاتھ لگنے نہ پائے میرے بدن اور میرے جسم کو انگریزوں کا ہاتھ لگنے نہ پائے انگریزوں کے مندر میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہاں کے پوجاریوں نے لکڑیاں جمع کر کے چتہ پر چتہ جلا دی اور اس کی راک بنا دی انگریز کو اس کا ہاتھ لگنے نہیں دیا تو جن مسلمان بادشاہوں سے انگریز ڈڑتا تھا ان میں ایک ٹیپو سلطان رحمت اللہ ہی علیہ تھے اور ایسی جن مسلمان حکمران خواتین سے انگریز ڈڑتا تھا ان میں ایک غیر مسلم خاتون ہے لکشمی بائی جھانسی گرانی اور دوسری مسلمان خاتون ہے بیگم حضرت محل جو نواب واجد علی شاہ کی دوسری بیوی تھی انگریز جہاں ٹیپو سلطان مرد سے ڈرتا تھا وہاں ان دو عورتوں سے بھی ڈرتا تھا ان کی سیاسی تنظیمی صلاحیتوں کو دیکھ کر کہ عورت ہو کر بھی مرد کی طرح ایک مجاہدانہ